میں اس ویڈیو کے جلیے جتے بھی عشق و پالک ہیں گھوڑوں کے پرینی ہیں گھوڑے رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سب کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں اور خاص طور سے جو غلط فینیاں کئی لوگ شوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں ایک دوسری سوسائٹیز کے لیے ایک دوسرے کے کام کے اوپر اس کے بارے میں ایک طریقے سے میں آپ سب کے سامنے ایک پروپوزل رکھ رہا ہوں جسے آپ دیکھیں اور سوچیں کہ آگے آنے والے سمیے میں آپ لوگوں کو انڈیجنس ہورسز کے لیے کیا کرنا چاہیے میں سب سے پہلے یہ بتانا جاؤں گا کہ بھارتی اشپس انستان انڈیجنس ہورس سوسائٹی آف انڈیا نائنٹی سیون میں ریجسٹر ہوئی اور اس کے بعد ہم لگاتا آج تک بھارت سرکار اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ میں سب جگہ کام کرتے آ رہے ہیں نائنٹی سیون میں ریجسٹر ہونے کے بعد سب سے پہلا قدم ہم نے بھارت سرکار سے بات کر کے جو ایکسپورٹ برین لگا ہوا تھا انگری جو کے ٹائم سے اس کو ہٹوایا اور دو ہزار میں ہمارے دوارہ بنائے گئے پاسپورٹ اور ریجسٹریشن کامزاب کے اوپر گھوڑے ویدیش کے لیے روانہ انڈیا سے کیے گئے آج وہی گھوڑے امریکہ فرانس سپین اور پومان شری لنکا اور بھی کہیں جگہ وہاں سے امریکہ کی بریڈنگ سے گھوڑے وہاں پر جا رہے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک ایکسپورٹ کا سوال ہے یا جہاں تک کہیں بھی اپن سپورٹ میں یا کہیں بھی گھوڑے کو لے جانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لائنیج کی بات ہوتی ہے کہ یہ کس لائن کا گھوڑا ہے کہاں سے آ رہا ہے اب میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ یہ ساری باتیں پلٹ پلٹ جل رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھوڑا جو میرے پاس ہے یہ فلانی لائن کا ہے اس کے باپ یہ تھا اس کا گرینڈ سائر یہ تھا اور اس کا پتہ نہیں تین تین چار چار پیڑی کا نام لے کر کے وہ بتا رہے ہیں پرنتو یہ وربل ہے یہ صرف کہنے کی ایک بات ہے جو کی پرانے سسٹم میں میراسی لوگ کیا کرتے تھے اب وہ جمانہ بدل گیا ہے ہر چیز میں بدہ آواتا ہے اب جب ساری دنیا کے اندر ایک فیسلیٹی اپلپد ہے مائیکرو چپنگ کی بی این اے کی پیر انڈیج کی تو ہم نے بھی اسی لائن کو اب یہاں انڈیا میں اپنا ہے ہم نائنٹی سیون کے بعد ایکسپورٹ بغیرہ خونے کے بعد میں ہم نے جوڑ دیا گھوڑوں کو کھل کھوڑ میں ڈال دیکھ لیں اور نائنٹی نائن سے ہم لوگ گھوڑوں کو انڈورنس میں اور ٹین پیگنگ میں نیشنل لیول میں ڈال رہے ہیں اور مجھے بہت گھر کے ساتھ یہ کہنا کہہ رہا ہوں کہ انڈیجنس گھوڑے خاص طور سے ماروڑی گھوڑوں نے انڈورنس میں نیشنل لیول پہ گول میڈل نائنٹی نائن سے پراپ کرنا شروع کیا آج تک ہم وہ میڈل پراپ کرتے آئے ہیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نو میں دو ازار سو لاکھ بھارتی ارس پسنسطہ نے نیشنل کانفریڈیشن اور انڈیجنس اور سوسائٹیز کو لے کر کے جو جتنی بھی سوٹی موٹی سوسائٹی ہیں ہم سب کو ایک جگہ اکھٹا کر کے ہم نے یہ ایک ایگریمنٹ رویل ویسٹن انڈیا درف کلب سے کیا اور اس کے جریے سے جو سٹڑ بوک آتھارٹی آف انڈیا پونہ میں ہے ان کے ساتھ میں ہم نے یہ سارا ایگریمنٹ کیا اور اس کے تحت ہم آج تک وہاں پر ڈی اے نے اور مایکرو چپ کے گھوڑے جو ہیں ان کا ریجسٹریشن اور وہاں پر ہم پوری لائنیج کی ریکارڈنگ کرا رہے ہیں اس کارگوائی میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس پرکار کا ایک فارم ہے جو گھوڑوں کی مارکنگ بتاتا ہے اس فارم کو آپ جب بڑھ دیتے ہیں تو اس میں جو یہ آپ ڈائیگرام اوپر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر گھوڑے کی سارے نشان اس کے جو بھوری اور جو بھی کلرنگ کا نشان ہیں وہ اس پر بڑھ دیا جاتا ہے اور نیچے اس کا ڈسکرپشن ہوتا ہے یہ کام ایس بی آئی سٹڈگوپ کے دوارہ جو چودہ پندرہ ویٹس ڈاکٹرز اپروف کیے گئے ہیں اس کام میں جن کو ٹریننگ دی گئی ہے وہ ہی اس کو بھر سکتے ہیں آگے آنے والے سمجھ میں اور بھی ویٹس اس سے جڑ سکتے ہیں پرنٹو ٹریننگ ان کو پونہ میں لینی پڑے اس مارکنگ کے اندر میں آپ کو ایک نمونہ دکھا رہا ہوں پیج کا جو کی انٹرنیشنل لیول کی مارکنگ ہوتی ہے جو بتاتا ہے کہ کس پرکار کے مارکنگ کا کیا نام ہوتا ہے اور اسی پرکار سے اس کو بھرا جاتا ہے اسی پرکار سے یہاں بھی سارا ڈیٹیل دیا ہوا ہے کہ کیا کیا مارکنگ میں یا گھوڑے کے جا کیا نشانوں پہ یا کس ایریا پہ کیا نام لکھنا چاہیے ہیں یہ ہونے کے بعد جو ڈاکٹر ریٹس جو ہیں وہ اس گھوڑے کو مائکروچپ لگاتے ہیں یہ مائکروچپ الفیکس کمپنی کی ہے جو ویدیشی ہے اور پندرہ ڈیجٹ کا یہ نمبر ہے پندرہ ڈیجٹ کا نمبر مانے گی پورے دنیا میں وشف میں یہ ایک ہی نمبر ہوگا اس کی ڈوپلیکیٹ نمبر کی انٹری آپ کو کہیں نہیں بھی یہ مائکروچپ گھوڑے میں لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد گھوڑے کے آل میں سے گردن میں سے اس کے بال کھینچ کر کے معمولی سے بال کھینچ کر کے جس میں ڈی این اے کا روٹ ساتھ میں آ جائے وہ جو ویٹ ہے وہ اپروب اپنا سائن کر کے اور اس لفافے میں انٹری کر کے میر اور سٹیلین کا اس لفافے میں ڈال دیتا ہے اور اس کو سیل لگا دیتا ہے سیل لگانے کے بعد یہ پاسپورٹ کے ساتھ بھیجی جاتی ہے ہمارے پاس اور ہم اس کے انٹری ہا کر کے ایس پی آئی پونا بھیجتے ہیں یہ ایک الگ لفافہ ہے جو ایک سال کے بچے اور بچیوں کے لیے ہے میں یہ سپس کرنا چاہوں گا کہ ایس پی آئی کے رول سے اور انٹرنیشنل ڈیول کے رول سے فیلی اور فول جب تک ایک سال کی نہیں ہو جاتی بارہ میں نے پورے اس کی عمر نہیں ہوتی اس سے پہلے اس کا ریجسٹریشن نہیں ہوتا ہے بارہ میں نے کہ پوری ایج کرنے کے بعد میں اس کا اس الگ لفافے میں بال ڈالے جاتے ہیں کیونکہ اس لفافے پہ اس کے ماں اور باپ کا ڈیٹیل بھی لکھنا جنگ ہوئی ہے یہ ہونے کے بعد میں نیشنل کانفریڈیشن کی طرف سے جو پاسپورٹ بنا ہے ایک انٹرنیشنل ڈیول کا وہ پاسپورٹ ہم ایشو کرتے ہیں اس پہ گھوڑے کا نام پاسپورٹ کا نمبر اور پہلے والے پیجز کے اندر اس میں صرف جو رولز ہیں قانون ہیں جو بھی پرکیا پھولو کرنی ہے وہ سب لکھائیں اس کے بعد اس پیج پہ آپ اوپر دیکھیں گے مائیکلوچک نمبر ہے گھوڑے کا نام اس کی عمر اس کی بریڈ مالک کا نام اور یہ سارا ڈیٹیل اس کے اوپر ہے اس کے ماں باپ کا بھی نام اگر پیجزٹرڈ ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر لکھا جاتا ہے ساتھ ہی میں یہ جو پیج ہے جو میں نے آپ کو فارم دکھایا وہ پیج یہاں لگ جاتا ہے اس پرکار سے اور یہ جو آپ نیلے رنگ کا مور دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ای نے کی مور ہے جو کی ایس پی آئی اپنی طرف سے ڈی ای نے صحیح پائے جانے پر یہ مور لگاتے ہیں اور ساتھ میں وہ یہاں لکھتے ہیں کہ یہ مور جو لگی ہوئی ہے اس کے ماں اور باپ آپ کا بھی انٹری جو ہے یہ سب صحیح ہے یہ انٹری ہونے کے بعد میں ہم نے ایک نئی پرکریہ پاسپورٹ میں شروع کریے وہ ہے فوٹو کیونکہ اپنے یہاں ابلک گھوڑے انڈیجنس میں زیادہ ہیں اس لیے یہاں ہم دکھاتے ہیں ایک گھوڑے کی فوٹو آگے سے ایک پیچھے سے ایک بائے سے ایک دائیں سے اور وہ بھی مائیکروچپ نمبر یہاں انٹری ہوگا اسی پاسپورٹ پہ ہم نے یہ ساری پرکریہ کرتے ہوئے اس میں میڈیکیشن جو آپ گھوڑے کا کوکی کرتے ہیں اس کی انٹریہ ساتھ میں اس کی ویکسینیشن کی انٹریہ یہاں پر کرتا ہے جو ویٹ ہے وہ اپنا لکھتا ہے ساتھ میں ہم اس میں سرجیکل انٹری اگر کوئی آپریشن گھوڑے کا ہوتا ہے تو اس کی انٹری گھوڑے کا مومنٹ اگر وہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں بیج دیا جاتا ہے یا کہیں چلے جاتا ہے تو اس کی انٹری اور ساتھ ہی میں ہم کورنگ کے انٹریز بھی ان پیجز پہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ پیج بھی تیار کر رکھا ہے کہ جب ایکسپورٹ کھلے جس کی ہمیں آشا ہے کہ جلدی اس پہ کوئی نہ کوئی ڈیسیزن بھوکا تو اس کے اوپر وہ انٹری بھی ہوتی کہ یہ گھوڑا کس فارم سے کہاں پہ کس دیش میں جا رہا ہے اور یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی یہ گھوڑا جائے اس کی سٹڈ بھوک انٹری جو ہے وہ انڈیا میں ہی مانی جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں ایک پیج جلوری کھولا ہے پرفارمنس آردھا ہوس اس کا یہ مطلب ہے ہمارا کہ یہ گھوڑا اگر کسی بھی میلے میں چاہے وہ مکسر ہو مہراشترا میں ہو آہ بھالوترا پسکر کہیں بھی ہو ناغور میں ہو اگر وہ گھوڑا پہ پیل پوزیشن پہ آتا ہے تو اس کی انٹری یہاں کر کے میلے کے جو ادھکاری ہیں وہ سائن کریں اور یا یہ گھوڑا کسی کھل خود میں جیتا ہے تو اس کی بھی انٹری چاہے وہ ٹین پیگنگ ہو ٹرساج ہو انڈورنس ہو تو وہ یہاں ڈال کے جو سیکریٹری ہے اورگنائزنگ کا اس کی انٹری ہو جس سے کہ اس گھوڑے کا پورا پرفارمنس اپن کو ایک ہی پیج پہ معلوم بسکتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پر ڈی ورمین کا ریکارڈ بھی آہ کر سکتے ہیں تاکہ اس میں گلتی نہیں ہو اور اس پرکار سے یہ پورا پاسپورٹ جو ہے یہ اس گھوڑے کی پوری لائٹس کی ہے اسی پرکار ہم نے ایک نیا سسٹم اور بھی شروع کیا ہے ایسا ہی پاسپورٹ ہم سپورٹ ہورسز کے لیے دے رہے ہیں جو آپ یہاں دیکھیں گے یہ صرف کھیل کودھ کے گھوڑوں کے لیے جن کا ڈی اے نہیں ہونا ہے اس میں صرف فرق یہ ہے اس پیج کو آپ دیکھیں یہاں نیلی چھاپ نہیں ہے یعنی کی یہ سٹڈ بک کا گھوڑا ریجسٹر نہیں ہے اس کا ڈی اے نہیں ہے یہ صرف کھیل کودھ کے لیے اور پرفومنس کے لیے گھوڑے کو مایکرو چپ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم پوری پٹریہ فالو کرتے ہوئے اس پیج میں یہ لال میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھ دیتے ہیں کہ اس گھوڑے کا ڈی اے نے نہیں کیا ہوا ہے یہ صرف گھوڑا ریجسٹر ہے کھیل کے لیے پرفومنس کے لیے تاکہ اگر کہیں انڈیجنس گھوڑا جاتا ہے کھیل میں نیشنل لیول میں تو وہ پروو ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کٹھے آوڑی مار آوڑی سندھی دریڈ کا گھوڑا ہے ڈی اے نے سے کیا ارت ہے ڈی اے کیا چھوڑا ڈی اے ڈی اے کا سے ہمارا یہ مطلب ہے اس کو بھی میں سپسٹ کرنا چاہوں گا کہ لوگ ڈی اے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی اے کا بلکل کتے ہی دیتا رہے ہیں کہ اس میں پیورٹی کتنی ہے کیا نہیں ہے پیورٹی تو میں سمجھتا ہوں مار آوڑی گھوڑوں میں یا کسی بھی پرکار کی انڈیجنس گھوڑوں میں بہت تم ملے گی آپ کو سب میں کچھ نہ کچھ مکچر ہے ہم اس بات پہ نہیں جا رہے ڈی اے نے کا ہمارا صرف مطلب ہے پیرنٹیج ہم صرف اس سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بچے کا ماں اور باپ کون ہیں اور صحیح ہیں جس سے کی جو لائنیج کی جو سٹوری چل رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اتھینٹی سٹی ہو جاتی ہے اور جو خریدنے والا ہے اس کو پریشانی نہیں کرنی اس کے ساتھ ہی ایک کورنگ سیٹیفیکٹ ہے کہ جب آپ گھوڑا ہو جائے اور آج یہ کورنگ میں اگر وہ گھوڑی اور گھوڑا جاتا ہے تو وہ یہ سیٹیفیکٹ بن جاتا ہے اور یہ بھی سٹڈ بوک کے پاس جاتا ہے تاکہ جب وہ پاسپورٹ وہاں پہنچتا ہے تو وہ چیک کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ کورنگ سیٹیفیکٹ ہمارے پاس آیا ہوا ہے یہ کورنگ ہوئی ہے سکسیسفل ہوئی نہیں ہوئی اس کی بھی انٹری اس سے پردہ پڑ رہا ہے ان سب ہونے کے بعد جو میل ایشیو ہے وہ آپ اس پیچ کو دیان سے دیکھیں یہ ایک نمونہ میں آپ کی سامنے دکھا رہا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ نیلا اور گلابی رنگ کی انٹری آئیں نیلے رنگ کی انٹری کا مطلب ہے سائر مطلب باپ کی لائن اور جو گلابی رنگ کی انٹری ہے وہ ماں کی لائن آپ اس سائیڈ سیکل شروع کریں تو یہ جتنی بھی انٹری ہیں یہ ماں باپ کی انٹری ہیں آگے ان کے بچوں کی انٹری ہیں آگے اس کی بریڈنگ کی انٹری ہے اس سے آگے کی ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو تین چار پاچ چھے چھے سات سات جنریشن کی لائن نکلتے ہوئے پھر اس گھوڑے کی انٹری یہاں آئی ہے اگر اس گھوڑے کو آپ پیچھے دیکھنا جائیں تو یہاں سے اب پاکنج جب پیچھے دیکھیں گے تو اپن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مہ باپ کون تھے اس کے باپک مہ باپ کون تھے اس کے باپک مہ باٹ کون تھے اس کی ماں کے مہ باپ thick اور اسی پرکار سے پوری انٹری چل رہی ہے یہ ساری پرکریہ پانچ سو گھوڑے ہمارے پورے ہونے پے میں بنی ہونے پہ ہم یہ انٹریہ آن اس پہ آہ ویبا سائٹ پہ ڈالیں گے اور اس کا پورا ڈاتا فیس ہم کمپیٹر پہ ڈالیں گے اور اس کا ایک طریقہ ایسا ہوگا کہ کوئی بھی آدمی اس انٹری کو چیک کر سکے گا اور معلوم کر سکے گا کہ اس گھوڑے کی لائف ہسٹری کیا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ آگے آنے والے سمجھے میں اپن یہ سوسائٹیز کی جو بات ہے اپنا اپنا کام کریں بھارت واس بہت بڑا دیش ہے سب اپنے اپنے کام میں کریں اور شکر کریں اپنے طریقے سے جو کچھ بھی کریں ہمیں کسی سے کوئی اتراج نہیں ہے پرنتو ہمارا سب سے یہ نویدن ہے خاص طور سے بریڈروں سے نویدن ہے کہ وہ یہ مایکرو چپنگ اور ڈی اے نے پیرنٹ ایج پہ جرور چاہے میں یہ بھی بتانا چاہوں ہاں کہ جو سٹڈ بک آثورٹی اپ انڈیا کی پونہ میں لیب ہے آج تک بھارت میں صرف ایک ہی انٹرنیشنل لیول کی لیب یہ ہے جو اپرووڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور یہ سبیدہ اور کسی بھی لیب میں اس وقت اپلپ نہیں ہے اگر کوئی اسے اپلپ کرانے کی کوشش کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور بھی لیب کھل سکتے ہیں پرنطو ان لیب کو کھولنے میں دو تین سال لگ سکتے ہیں میں اس لیے کہنا جا رہا ہوں کہ اپن دو تین سال کا انتظار ڈھاک